اسلام علیکم پتیلی کے اندر تو سبھی پیزا بناتے ہیں آج میں آپ کو پتیلی کے اوپر بھی پیزا بنانا سکھاؤں گی اور پتیلی کے اندر بھی پیزا بنانا سکھاؤں گی یہ بہت ہی سوفٹ بنے گا پیزا ڈو کی پرفیکٹ ریسپی دوں گی پیزا سبھی گھر میں بنا لیتے ہیں لیکن جو پیزا ڈو ہوتی ہے اس میں کچھا پن نہیں رائے اس میں ایک خاص قسم کا جو جال ہوتا ہے وہ آنا چاہیے موں میں جاتے ہی پیزا ڈو گھلنی چاہیے اس کی پرفیکٹ میں آپ کو ریسپی دوں گی اور بچوں کے لیے جن کی ماں باہر سے آرڈر کر کے پیزا منگواتی ہیں ایک دفعہ میرے کہنے پر اس طریقے سے پیزا بنائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ بزار سے بچوں کو کبھی بھی پیزا نہیں منگوا کے دیں گی چکن تکہ پیزا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنتا ہے ڈو بہت ہی سوفٹ بنتی ہے ساتھ میں اس میں چکن تکہ کی کیا ریسپی ہے پیزا سوس کی کیا ریسپی ہے سب سٹیپ آپ کو بتاؤں گی بچوں کے لیے کبھی بھی بزار سے پیزا مت منگوائیں یہ آدھے سے پونے گھنٹے میں میرے پیزا ریڈی ہو گئے تھے اور تین بڑے اور ایک چھوٹا پیزا تھا اس کے لیے آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے آدھا کپ آدھا کپ نیم گرم پانی میں آپ نے پونہ پیکٹ ایسٹ کا ڈالنا ہے یعنی کہ خمیر کا تو یہاں اندازے سے میں دیکھ رہی تھی کہ میرا پونہ کلو میدہ ہے تو میں نے پونہ پیکٹ جو ہے یعنی کہ تین حصے پیکٹ کے میں نے اس میں خمیر کے ایسٹ کے ایڈ کیے ہیں اگر آپ کا ایک کلو میدہ ہے تو آپ کا یہ پورا پیکٹ چلا جائے گا پونہ کلو میدہ کے لیے پونہ ہی پیکٹ کافی ہے اس میں میں ون فوٹ ٹی ٹیبل سپون جو ہے نمک بھی ایڈ کر دیا ہے ایک بڑا چمچینی کا بھی ایڈ کر دیا ہے اسے میں مکس کروں گی اس نیم گرم پانی میں اور اسے جو ہے میں ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے پھول جائے اور تقریباً پندرہ منٹ بعد میری ایسٹ بالکل تیار ہو گئی تھی اب آپ نے لینا ہے نیم گرم دودھ نیم گرم دودھ بھی آپ کو آدھا کپ چاہیے اس میں آپ دو سے تین چمچ جو ہے آئل کے ایڈ کریں گے مکھن کے کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پر میں نے ایک کلو میدہ منگوایا تھا اس میں سے میں نے پونہ کلو میدہ نکال لیا ہے ایک انڈا شامل کیا ہے اسی طرح ون فوٹ ٹی سپون ٹیبل سپون جو ہے میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور دو چھوٹکیاں میں نے اس میں میٹھا سوٹا بھی ایڈ کیا ہے ساتھی جو نمک تھوڑا سا میں نے دودھ میں ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سا میں نے جو ہے ون فوٹ ٹیبل سپون یہاں پر ون فوٹ ٹیبل سپون وہاں پر ایڈ کیا ہے اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر کے میں اس کے کرمبل بنا لوں گی اور ساتھ ہی یہ جو ایسٹ میں نے تیار کیا ہوا ہے یہ ایڈ کر دوں گی دودھ تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے اس کی ڈو بنانا شروع کروں گی خیال رہے یہ بہت زیادہ سخت ہاتھوں سے آپ اس کے آٹے کو نہ گون دیں بلکل سوفٹ ہاتھوں سے گون دیں اور دودھ کے علاوہ میں نے نیم گرم پانی بھی اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کی ڈو ایسی ہونی چاہیے جس طرح آپ کے کان کے پیچھے جو لو ہوتی ہے وہ سوفٹ ہوتی ہے اتنی سوفٹ ہونی چاہیے اب میں نے اس کو رکھ دیا ایسٹ کو اس دوران جب تک وہ ہو رہی ہے پروفنگ اس کی تو اس دوران میں چکن تکہ ریڈی کر لوں گی اس کے لئے میں نے آدھا کلو چکن لیے ہیں چکن چیسٹ کا ہے اس کے میں نے بنا لیا ہے کیوبز اور لیسن دو جوے جو ہے میں نے اس کو آئل میں تین چمچ آئل میں کر کے اسے جو ہے میں نے گولڈن کیا ہے ساتھ میں دو دو چمچ میں نے ایڈ کیا ہے چیلی ساوس سرکہ اور سویا ساوس اب اسی میں اسی میں میں ایڈ کروں گی چکن تکہ مسالہ کوئی بھی چکن تکہ مسالہ ہو چلے گا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ نے اس میں پانی بھی نہیں ایڈ کرنا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے جو دڑا مرچ ہے وہ بھی میں نے آدھا چمچ ایڈ کی ہے نمک آدھا چمچ ایڈ کی ہے آدھا چمچ سے کم ہی ایڈ کی ہے کیونکہ تکہ مسالہ میں بھی کچھ نمک ہوتا ہے تو یہاں پر میں اسے اچھے طریقے سے پکاؤں گی اور جو چکن تکہ جو پیزے کے اوپر ہوتا ہے اس میں کس طریقے سے وہ کلر لے کے آتے ہیں اس کے لئے یہاں تو وہ پیپریکا پاوڈر ڈالتے ہیں تو میرے پاس پیپریکا پاوڈر نہیں ہوتا میں یہاں پر جو ہے زردے کا رنگ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ آپ نے اتنا ایڈ کرنا اندازے سے کہ بالکل وہ جو پیزے کے اوپر چکن پڑا ہوا نظر آتا ہے اس طریقے سے آپ نے اس چکن کو اتنا کلر دے دینا کہ پیزے پر رکھا ہوا یہ چکن بہت پیارا لگے ساتھ ہی شملہ مرچ اور جو ٹماٹر پیاز ہے اس کی میں نے کٹنگ کر لیا ہے آپ جولین کٹلنگ کٹنگ بھی کر سکتے ہیں پیزا ساؤس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ پیزا ساؤس کی ریسپی ہے تو آپ نے کسی شاف شلپ پر جو ہے لگانا ہے آئل اور اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے ایک بڑے لارچ پیزا کے جتنی ڈو لے کر اگر آپ کو زیادہ لگے تو سائٹ سے اس طریقے سے اتارتے جائیں آپ چاہیں تو اس کو میدہ لگا کے بیل بھی سکتے ہیں سب آپ کے اوپر ہے میں اسی طرح ساف شلف کر کے اس کے اوپر آئل لگا کے اس کو ہاتھوں کی مدد سے چوڑا کر لیتی ہوں بیلن کی مدد سے بھی آپ اٹھا کے اس کو رکھ سکتے ہیں پیزا پین میں تو یہ لارچ پیزا پین ہے اور اس میں جو ہے میں نے اس ڈو کو رکھ دیا ہے اب میں اسے سیٹ کر لوں گی یہ جو آپ کی یہاں پر روٹی ہے پیزا کی ہے بہت موٹی بھی نہیں ہونی چاہئے اور بہت پتلی بھی نہیں ہونی چاہئے گھر کی بنی ہوئی پیزا سوس میں نے لگائی ہے ریسیپی میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے ساتھ ہی میں چکن ایڈ کروں گی آپ کا دل کرے جتنا مرضی ایڈ کریں میرے پاس یہاں پر چیڈر چیز ہے موزریلہ چیز ایڈ کریں گے تو ہی آپ کے پیزے میں لیس آئے گی جو لیس بنتی ہے ورنہ نہیں آئے گی ساتھ ہی میں نے ٹوپنگ کی ہے پیاس کی چھملہ مرچ کی ٹاماتر کی اور اوریگینو کی ایک موٹی چھوٹکی میں نے اس کے اوپر چھڑک دی ہے اب باری آتی ہے پتیلی کے اندر پیزا بنانے کی تو پتیلی پری ہیٹ کر لی ہے اس کے اوپر میں نے آپ کوئی بھی برتن رکھ سکتے ہیں سٹیم پلیٹ رکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے پیزا رکھ دیا اور اسے میں نے لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے بلکل تھوڑی فلیم نہیں لو میڈیم فلیم پر میڈیم سے بھی کم ہونی چاہیے اب جو دوسرا پیزا میں نے ریڈی کیا ہے وہ میرا پتیلی کے اوپر ہی پکے گا نیچے ہیٹ ہوگی میڈیم ہیٹ میڈیم سے کم ہیٹ ہوگی اور اس کو میں ڈھک کر اس طریقے سے پکا لوں گے اور ہارلی یہ پندرہ منٹ لگتے ہیں اور آپ کے پیزے ریڈی ہو جاتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا پیزا بھی میں نے سٹیل کی پتیلی کے اوپر رکھ دیا ہے آرام سے یہ پکے گا اور چوتھا سمال پیزا میرا ریڈی ہوا تھا تو یہ پونہ کلو میڈے میں اتنے زیادہ پیزے ریڈی ہوتے ہیں کہ آپ پوری پیزا کی پارٹی کر سکتے ہیں گھر میں تمام گھر والے پیٹ بھر کر کھائیں گے اور اگر آپ بزار سے آرڈر کریں تو یہی پیزے آپ کے کم از کم پانچ ہزار کے آئیں گے تو گھر میں بہت ہی منیمم امان میں پیزے تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں آپ دے سکتے ہیں یہاں پر میرا پیزا ریڈی ہو گیا تھا ٹوٹ پک سے چیک کیا ٹوٹ پک صاف نکل آئی تو اسی میں میں نے چوتھا پیزا بھی رکھ دیا تھا باقی جو دو پیزے ہیں میرے پتیلی کے اوپر پک رہے ہیں اور دو پیزے میرے پتیلی کے اندر پکے ہیں یہ والا پیزا پتیلی کے اندر پک رہا ہے اور یہ پتیلی کے اوپر پک رہا ہے یاد رہے جو فلیم ہے وہ بلکل لو میڈیم ہونی چاہیے بہت زیادہ ہوگی تو آپ کی ڈو ہارڈ ہو جائے گی نیچے سے جل جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لو میڈیم فلیم ہے یعنی کہ میڈیم سے بھی آدھی آگ آپ کی ہونی چاہیے تین پیزے بن کر ریڈی ہو گئے تھے اور آپ کو اس کی لک سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنے شاندار لارچ پیزے ریڈی ہوئے ہیں اور بہت ہی آپ چولوں پہ ساروں پہ رکھ دیں آدھے گھنٹے میں آپ کے سارے پیزے ریڈی ہو جاتے ہیں اتنے کوئی آپ کے گھر پہ پیزے ریڈی ہوتے ہیں اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں آپ یہ شام میں بنا کر رکھ لیں ٹی ٹائم سنیک کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں مہمان داری میں صبح لنچ میں بچوں کو دے سکتے ہیں میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور لائک اور شیئر کر دیں مجھے دے اجازت ملتی ہوں نیک ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ